اندراتا یا نائٹ ملائنس کیا ہے یہ بیماری؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو؟ اور کیا ہوتا ہے لوگوں کو اس میں جس میں وہ اپنے روز مرہ کے کام سے انجام نہیں دے پاتے؟ یہ سب آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں اندراتا جو ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس میں وہ لوگ جو اس بیماری سے سفر کرتے ہیں اپنے روز مرہ کے کام سے انجام نہیں دے سکتے ان لوگ کو دوسرے لوگوں کے اوپر انسار کرنا پڑتا ہے شام کے ٹائم نظر نہیں آتا کیوں نظر نہیں آتا؟ کن بیماریوں کے اندر نظر نہیں آتا؟ اور اس کی وجہ سے ان کو کیا تکالیف ہوتی ہیں؟ کیسے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے؟ یا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس سب دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے السلام علیکم جی میرے نام ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ مزہر اور میں کنسلٹنٹ اور میں سپیشلیسن سرجن ہوں اور بطور اسسسٹن پروفیسر فاتحہ ویل ہسپیرل میں کام کر رہا ہوں آج ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہے نائٹ بلائننس یا آم زبان میں اندر آتے کی بیماری تو بیسی کے لیے نائٹ بلائننس ہوتی کیا ہے اس کنڈیشن میں جو مریض ہوتا ہے اس کو شام کے وقت یعنی کہ جب سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے اندھیر ہونے لگ جاتا ہے اس سیچویشن میں یا رات کی وقت بہت کم دکھائیں لگ جاتا ہے پورے دن میں جب روشنی اچھی ہوتی ہے تو اس کی نظر بلکل ٹھیک ہوتی ہے یہ تقریبا ٹھیک ہوتی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا دیکھنے میں لیکن جیسے ہی شام پڑھنا شروع ہوتی ہے اندھیرہ ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی نظر میں کم ہی ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کو کم سے کم نظر آنے لگ جاتا ہے اس کنڈیشن کی بہت ساری وجوہات ہیں بہت ساری ڈیزیزز کے اندر یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے جس میں سب سے ہلا کومن تو ہے کہ کسی کے نظر کمزور ہو اس کو اینک لگنی ہو یا لگی ہوئی ہو اور اینک نہ لگاتا ہو اس کنڈیشن میں بھی دن کے ٹائم تو اس کو ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے اچھی روشنی میں لیکن شام کے ٹائم میں یا رات کے ٹائم میں جب اندھیرہ ہوتا ہے یہ روشنی کم ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک نظر نہیں آتا اس کے علاوہ اگر کسی کے آنکھ میں سفید موتیا ہو تو اس صورت میں بھی رات کے وقت نظر ایس کمپیر ٹو دن مزید کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کالم ہوتی ہے کہ مریضوں کے اندر بھی رات کے وقت نظر جو ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک مروسی بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہی اندر آتا ہے کہ بیماری ہے یا میڈیکل ٹرمیوس ہم کہتے ہیں ریٹنائٹس پیگمنٹوزا اس بیماری کے اندر بھی رات کے وقت جو ہے وہ نظر بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے ایسے مریض دن کے ٹائم میں تو تقریبا نومل یا نیر نومل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب جیسے ہی شام پڑھنا شروع ہوتی ہے اندھیرہ ہونا شروع ہوتا ہے تو ان کے نظر آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو اسی شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ ڈاڈ صاحب ہمیں دن کے ٹائم تو ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن رات کے ٹائم میں شام پڑھائیں جب اندھیرہ ہونا شروع ہوتا ہے تو ہماری نظر آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے اور اندھیرے میں تو ہمیں بالکل بھی نہیں نظر آتا اگر ہم ریٹنائٹس پیگمنٹوزا کی ہی بات کریں تو یہ ایک مروسی بیماری ہے جس کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کے پردائشی طور پر اس بیماری کے علامات ہوتی ہیں جیسے جیسے وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اس بیماری کے علامات میں شدت آنے لگ جاتی ہے اور اس کی نظر جو ہے وہ وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے اور اس کو رات کے ٹائم کم سے کم نظر آنے لگ جاتا ہے ہمارے پاس بہت سارے میریز آتے ہیں بہت پریشانی میں آتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کو دن کے ٹائم پر ٹھیک نظر آتا ہے کہ رات کے ٹائم پر ہیں وہ اگر باہر نکلیں گھر سے باہر نکلیں کوئی ڈرائیف کرنا چاہیں یا اپنا کوئی روز مرہ کا کام کرنا چاہیں تو وہ رات کے ٹائم وہ بلکل نہیں کر پاتے اور رات کے ٹائم وہ بلکل ہی گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں یا ان کو اسی بروشنی میں ہی نظر آتا ہے اندیرے میں نہیں نظر آتا ہم سمجھتے ہیں ایسے مریضوں کے لیے بہت مسئیبت یا پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ دن کے کافی عصے میں چوبیل گھنٹے میں کافی گھنٹوں میں وہ کسی کام کو نئی سر انجام دے پاتے اپنی اسی بیماری کی وجہ سے سو جس بھی مریض کو یا جس بھی انسان کو یہ علامات ظاہر ہوں یا علامات ہوتی ہوں تو اس کو ضرور چاہیے کہ وہ آ کے ایک دفعہ اپنے آئی سپیشلس کو چیک کروائے کیونکہ بہت سارے جو اندراتے کی بیماری کی وجوہات ہوتی ہیں ان کو اگر ہم ٹائم لی ڈیاغنوز کر کے ان کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں یا ٹریٹ کر دیں تو ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور ان میں نظر کے بہتر ہونے کی چانسز بہت زیادہ آتے ہیں مجھ سے اس معامل میں اگر آپ مزید معلومات لینا چاہیں یا مجھے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور مجھے آ کے آپ چیک کروانا چاہیں تو آپ دیئے ہوئے لنک کے اوپر کلک کر کے مجھ سے آن لائن یا پھر ان پر سن اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں ایسے مریز ہمارے پاس جب آتے ہیں تو انہوں دیکھ کے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ایسے مریز پریکٹیکلی کچھ دن کے کچھ حصے میں یا آدھے حصے میں کسی کام کو نہیں سر انجام دے پاتے تو ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ مریز ٹائم لی پریزنٹ کر جائیں اور آ کے ہمیں ٹائم لی دکھا دیں تو ہم ان کے لئے کچھ نہ کچھ کر سکیں اٹلیس اتنا ضرور کر سکیں کہ اپنے روز مرہ کے کام خسر انجام دے سکیں اور ان کو کسی اور کے اوپر اپنے عام کاموں کے لئے انحصار نہ کرنا پڑے تو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو دیئے گئے لنک پر کلک کر کر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں تینکیو